بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آپ سب کو ایڈیوکیٹس پر ویلکم کرتا ہوں دوستو دا یونیورسٹی او فیصلہ باد کی طرف سے لاتداد جو ہے ونوکری کا اعلان کیا گیا ہے آپ نے شروع سے لے کر رہنے تک ویڈیو کو فولا کرنا ہے بلکل فری ٹو آن لائن اپلائے ہے میل اور فی میل دونوں یہاں پلائے کر سکتے ہیں اور فی میل کو زیادہ انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ یہاں پر اپلائے کریں ان کے چانسز بھی زیادہ ہیں تو اب ہم آپ کے ساتھ کمپلیٹ ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھنا ہے تو آپ پھر بھی دوبارہ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو اس طرح اور بھی کافی تداد میں جو ہے جو ہے جو ہے انوسمنٹ کی جا رہی ہیں دیکھیں بہریہ یونیورسٹی ہے یہاں پر بلکل آن لائن اپلائے ہے اس کے بعد یہاں پر انل سی ہے انل سی کا آن لائن اپلائے ہے پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کامیاب جوان پرگرام کی ہیں پھر اس کے بعد یہاں پر لازمی اپلائے کریں کیونکہ یہ سٹیڈ لائف انشورنس کی جابز ہیں پچپن ہزار جو ہے وہ سامیہ خالی کی گئی ہیں اور اس کے بعد آپ کے جو قریب سٹیڈ لائف انشورنس ہے وہاں پر جائیں اور اپنی انفرمیشن دیں یا آپ آن لائن اپلائے بھی کر سکتے ہیں اٹوپک انرجی کی جابز ہیں اور بھی کافی تدار میں جو ہے جو ہے جو آن آنسمنٹ کی جا رہی ہے تو آپ اٹوپک انشورنس کے ساتھ اپلائے کر رہے ہیں اگر آپ کو کسی بھی طرح کے کوئی سرویس چاہیے تو پھر بھی آپ جو ہے ہم سے جو ہے وہ انگیجمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لئے آن لائن سرویس دے سکیں آپ سے بھی بنوانا چاہ رہے ہیں جو لیٹر یا آن لائن کہیں اپلائے کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے ہماری خدمات لے سکتے ہیں تو آپ جلتے ہیں ویڈیو کے طرف اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی براؤزر یوز کرتے ہوئے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے پرس کریں گے تو جو پہلا لنک آپ کے سامنے نظر آئے گا ایڈوکیشنل لننگ پوائنٹ کے نام سے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اپن ہو جائے گا جہاں پر صرف کیورڈز کی بیس کی اوپر کسی بھی طرح کی انفرمیشن سرچ کی جا سکتی ہے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو یہاں پر میں لکھا یونیورسٹی آف فیصلہ باد یہ میں نے لکھا یونیورسٹی آف فیصلہ باد سرچ کی اوپر کلک کیا یونیورسٹی آف فیصلہ باد کے لیٹھے جتری بھی جوبز ہوں گے آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ ڈیٹیلز تو ہم بات کر رہے ہیں کہ دا یونیورسٹی آف ایسلباد جوب دوزر بیس جرمی اپلائے آن لائن یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے یہاں پر کلک کریں گے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آجی گے تو اس ویڈیو کو فالو کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ ایک ریکویسٹ شیئر کرتا چلتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے ایڈیوکیٹرز کے جتنی بھی جوب یا کوئی بھی اپٹیٹ آتی ہے تو اس کو جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوٹیفکیشن آجائے تو یہاں پر کلک کریں گے تو آپ یہاں آپ کو نوٹیفکیشن خود بخود ونڈو ایک اوپن ہو جائے گی اگر آپ جوب چاہ رہے ہیں کہ بیچلرز کی جوب کی اس سے بھی کلک کریں گے تو بیچلرز کی مینزیں Aug Swig یہ دکھیں کہ یہاں جو پنجاب کھا ہوں یہ سارے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اب اسی طرح یہاں پر اگر کسی اور طرح پر کلک کرتے ہیں یہاں پر ایمفل کی جوبز ہیں پی اچڈی کی ہیں ٹیچنگ جوبز ہیں یونیورسٹی جوبز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارے کے سارے اس کے ریلیٹر آپ سرچ کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی جوب کے ریلیٹڈ تو جوب لوکیشن ہے فیصلہ باد پنجاب پاکستان نیز پیپر ہے جنگ پبلس دیٹس کی ہے چھبیس جنوری دوہزار بیس اس کے اپلائے کرنے کی ہے دس فیبری دوہزار بیس اب یہاں کون کون اپلائے کر سکتے ہیں پی اچڈی ایمفل ایم ایس ماسٹرز ایم بی ای ایم سی ایس بی ایس بیچلر اور انٹرمیڈریٹ کے جو کنگریٹس ہیں وہ یہاں پلائے کر سکتے ہیں بلکل جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں پروفیسر ایسوسیل پروفیسرز ہیں سسٹن پروفیسرز ہیں لیکچررز ہیں کون کون سے فیلڈ ہے کیمیکل انجینیرنگ، سیول انجینیرنگ، الیکٹرکل انجینیرنگ، کمپیوٹیشنل سائنسیز، پھر ستیسٹکس، اسلامیک سٹڈیز، اربیک، میکرو بیالوجی، مینجمنٹ سائنسیز، ریہیبیلیشن سائنس، اپٹومیٹری، پھر انٹیریر ڈیزائن پھر نون ٹیچنگ سٹاپ میں کون کون اپلائے کر سکتے ہیں مینجر ایٹی، مینجر ایچ آر، ویب ڈیویلپر، سوفیر ڈیویلپر، پھر اس کے بعد ڈیپٹی ڈیکٹر سپورٹس، کونٹینٹ رائٹ رائٹر، مارکیٹنگ، پیر مینجر، پر سیکریٹری، پھر جی سی او، جی سی او، این سی او، ریٹائر کلرک، پھر ہوسٹل وارڈن اور سٹور کی پر کے جو ہے وہ جوب زنہوسمنٹ کی گئی ہے تونہوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیمیکل انجنیرنگ کے لئے پی ایچ ڈی، ایماس کیمیکل انجنیئرنگ ہونا چاہیے سی ایل انجنیرگ پھر ایچ ڈی پھر لیکٹیکل انجنیرنگ پھر این جتنے بھی ہیں سارے کے سارے وہ لیکچرر، پروفیسر، اسو اسیاور پروفیسر سویلیسیر کرسی ایسی ایس، سبجکس سکتے ہیں پھر کنٹینٹ رائٹر ہے ایم فیل ماسٹرز ہونا چاہیے پھر میٹنگ پیر مینجر ہے ایم بی اے ماسٹر بلے اپلائے کر سکتے ہیں پھر پرسنل سیکریٹری ہے ماسٹر اور ایکویلنٹ ڈگری جو ہے ان کو یہاں اپلائے کر سکتے ہیں پھر جے سیو این سیو مینموم انٹرمیڈیائٹ ہونا چاہیے اور ایکسیلنٹ جو ہے کمپیٹر سکلز ہونے چاہیے پھر ہوسٹل وارڈن ہے میل مینموم بیچولر ڈگری ہونی چاہیے اس کے بعد سٹور کی پر ہے مینموم بیچولر ڈگری ہونی چاہیے ہائیں کمپیوٹر سکلز این ایم ایس آفیس ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے ہیں اور سیلری پیکیج جو ہے وہ کمنسیٹ وید کالیفکیشن ان ایکسپیرینس ٹھیک ہے یہاں پر اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے یہاں پر اپلائے کرنے کا طریقہ کے لیے آپ نے کیا کرنا یہاں پر آپ کو ایک لینک نظر آرہا ہے وزر ویب سائٹ تو اپلائے آن لائن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اپلائے آن لائن اس کو کیری کرنے سے پہلے میں آپ سے جو ہے وہ ایک اور چیز انفرمیشن شیئر کرتا ہوں کہ جو کانیڈیٹس جن کے میکسیمم ایج لیمٹ جو ہے وہ سکسٹی فائیف یئرز ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے ان کو آن لائن اپلائے کرنے کے بجائے جو ریکیجوٹ اور ایکسپیریئنس ٹھیک ہے انہوں نے کیا کرنا ہے اپنے جو ہے اپلیکیشن سمیٹ کروانی ہے اور لانگ ویڈ جو کرنٹ سی وی یا ریزیوم بہتر زبردد پروفیشنل ہو اس کے ساتھ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اور فوٹوکاپیز افریلیمنٹ ڈوکمیس ٹیسٹیمونیل یہ سارے کے ساری ایک لفافے میں ڈالنا ہے اور یا خود بھی باہین یہاں پر جمع کروا سکتے ہیں تو لفافے کے اوپر اپنی پوست کا نام لکھ لیجئے گا آپ نے جو ہے وہ پوست کا نام لکھے اپنا نمبر اور اپنا پتہ لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اپلائے آن لائن کی طرف تو یہ دیکھیں آپ کو ایڈریس نسل آ رہا ہے اپنے یہاں پر کلک کرتے ہیں جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا جو ہے وہ ایک پیج اوپن ہو جائے گا اگر آپ مینجر آئی ٹی اپلائے کنا چاہ رہے ہیں اپلائے کنا چاہ رہا ہوں ویب ڈیویلپر کے لیے تو میں نے اپلائے ناؤں کے اوپر کلک کر دیا جیسے میں نے اپلائے ناؤں کے اوپر کلک کروں گا تو آپ کے سامنے اس طرح کی جو ہے وہ کمپلیٹ ٹیٹیل آ جائے گی یہاں پر دیکھیں وہ ہائرنگ یہاں پر آپ جو ہے کر سکتے ہیں پھر اپلائے ناؤں اپلائے ناؤں کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا نام یہاں پہ آپ کی ایمیل ایڈریس یہاں پہ سیکس میل یا فی میل یہاں پہ آپ کا فون نمبر یہاں پہ آپ کی ایج اور یہاں پہ برت پلیس اور یہاں پر آپ نے جو ہے اپنے سی وی جو ہے وہ اپلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے اور میکسیمم سائز کی طرح اگر آپ کی ابھی تک پروفیشنل سی وی نہیں بنی تو جلدی سے ہمیں کونٹیک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے جو ہے بہت سانی سے ایک اچھی سی پروفیشنل سی وی بنائیں تاکہ جہاں پہ بھی اپلائی کریں آپ کا ایک اچھا سا سب سے اپلوڈ کرتے جائیں اور باقی کرنے سے آپ کو پریفرنس دی جائیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے نیکسٹ کیو پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ نیکسٹ کیو پر کلک کریں گے تو اس طرح جو ہے سٹیپ ٹو ہوگا سٹیپ ٹری ہوگا یہ ساری انفرمیشن آپ جو ہے وہ اپلوڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اب اس طرح جو ہے آپ سپوسٹ کریں اس کو دیتا ہوں حا avons imran یہاں پہ میں دیتا ہوں مل یہ دیتاوجی فوننمبر میں یہاں پے دی دیتا ہوں پھر ایج میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ اپلوڈ سیون طرح اااا الس ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے فائل چوز کر لینا ہے , ٹھیک ہی اس طرح آپ نے کرنا ہے , کلک کریں گے اب سارے کے سارے دیکھیں step 2 ہے پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کا سیٹی آ جائے گا ورکشپ آ جائے گا , اڈریس آ جائے گا اور ریمارکس آ جائے گا اس طرح آپ نے کرنا ہے step 3 ہے . step 3 ہے , complete کریں گے , آپ کے بعد step 3 چلا جائے گا اس طرح آپ نے یہاں پر apply کر سکتے ہیں اور complete details دے کر سارے انفرمیشن لے سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ہماری ایک ویڈیو کہ یونیورسٹری آف ایسلاباد میں آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یہ کمپلیٹ ڈیٹیل تھی آج کی تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی 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 سمجھن ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی چیز میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی اگر آپ آن لائن اپلائے ہمشہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں سی بھی بنوا سکتے ہیں تو اس طرح اور بھی کافی تعداد میں جو ہے وہ جوبز آناؤسمنٹ کی جارہی ہیں تو اس لئے آپ آج کیسے اپٹو ڈیٹ رہے ہیں دوستو اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگر آپ کے ساتھ اللہ حافظ